بھارت میں عام انتخابات آتے ہی بھارت نے امریکہ کو آنکھیں دکھانا شروع کرتی ہیں امریکہ سے تعلقات بہتر کرنے کے لیے موڈی سرکار نے چار سال بہت محنت کی اور جو ہی الیکشن قریب آ رہے ہیں موڈی سرکار اب الیکشن میں جیت کے لیے امریکہ کو بھی استعمال کر رہی ہے کیونکہ چار سال بھارت نے امریکہ کی جی حضوری کی لیکن جیسے ہی موڈی سرکار کے خلاف رفائل جہازوں کی خریدداری کا کیس کھلا ہے موڈی سرکار نے اپنی عوام کو خوش کرنے کے لیے جارہانہ پالیسی اپنا لی ہے جس کی ایک مثال پاکستان کے ساتھ پہلے مذاکرات میں ہاں کرنا اور پھر نہ کرنا ہے کیونکہ موڈی سرکار کو علم ہو گیا تھا کہ اگر بھارت نے اب پاکستان سے مذاکرات کیے تو ان کی جماعت کو الیکشن میں ووٹ نہیں ملیں گے کیونکہ بھارت میں وہی جماعت پاور میں آتی ہے جو پاکستان کے سخت خلاف ہوتی ہے اس لیے موڈی سرکار الیکشن تک پاکستان سے تعلقات خراب ہی رکھنا چاہتی ہے بھارت کی جارہانہ پالیسی کا دوسرا رخ امریکہ کی جانب ہو گیا ہے کیونکہ بھارت اپنے آپ کو ایک بہت بڑی طاقت سمجھتا ہے اور اپنی عوام کو ایک لولی پاپ دیا ہے کہ بھارت بہت جلد سوپر پاور ہوگا اور اب موڈی سرکار نے فیصلہ کیا ہے کہ اب امریکہ کی ہاں میں ہاں نہیں ملائی جائے گی اب بھارت نے امریکہ کے خلاف جاتے ہوئے ایس فور ہنڈرڈ ڈیل کے بعد ایران سے بھاری مقدار میں تیل کی خریدداری کا فیصلہ کیا ہے جبکہ امریکہ نے چار نومبر تک کی ڈیڈ لائن دی ہے جس میں تمام ممالک کو ایران سے تجارت بند کرنا ہوگی لیکن بھارت اس معاملے پر ڈٹ گیا ہے اور کہا ہے کہ بھارت ایران سے تیل کی خریدداری جاری رکھے گا بتاتے چلے کہ موڈی سرکار کی یہ جارہانہ پالیسی صرف اور صرف رفائل ڈیل میں ہوئے گھپلے سے بچنے کے لیے ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھارت الیکشن سے پہلے اپنی عوام کو خوش کرنے کے لیے پاکستان کے خلاف کچھ قدم اٹھائے جس سے موڈی سرکار کو الیکشن میں فائدہ ہو سکے گا